السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو نورانی خائدہ پڑھانے جا رہی ہوں امید ہے آپ سب کو میرا پڑھانا پسند آئے تو سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ اللہ نے ہم سب پر اس معزز کتاب کو نازل کیا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں ہدایت کی طرف بلایا ہے اور اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے بھی عجر رکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خوران شریف کو سیکھے اور سکھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خوران شریف کے ہر ایک لفظ پر دس دس نیکیاں ملیں گی ہر لفظ سے مطلب علیف لام میم میں علیف کے دس نیکیاں اور لام کے دس نیکیاں اور میم کے دس نیکیاں ویسے ہی خوران شریف کو ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے ہمیں نیکیاں بھی ملیں گے اور خوران شریف کے پڑھنے کے فائدے یہ ہے کہ خوران شریف کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ بھی دور ہوتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی بھی ہوتی ہے چلئے اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعین یہ دعا ہر کام کے آسانی کے لیے پڑھا جاتا ہے تو ہم جب خوران کو یاد کریں یا کچھ یاد کرنا ہو تو رب یسر ولا تعسر کو تین بار پڑھیں جس کی وجہ سے ہمارے پڑھنے میں آسانی ہوگی تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر ایک مفردات مفردات کا مطلب ہے علیف سے لے کے یاد تک والے وارڈس علیف سے لے کے یاد تک والے وارڈس کو مفردات کہتے ہیں اور اس مفردات کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے علیف اس کے بعد با تا فا جیم حا خا دال ظال را زا سین شین صاد زاد طا زا عین غین ف قاف كاف لام م م نون و ح ح حمز یا یا ف علیف کو نارمل جب ہم علیف با پڑھتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ علیف کو صرف ایک علیف کے برابر ہی کھیجنا جیسے نارمل علیف کہتے ہیں اتنا ہی کھیجنا علیف با تا فا ان سب کو ایک علیف کے برابر ہی کھیجنا ہاں اب جیم پڑھیں گے تو جیم اسے چار علیف کے برابر کھیجنا چاہئے اس کے بعد ہا خو ان دونوں کو ایک علیف کے برابر کھیجنا چاہئے دال وال دال زال کو چار چار علیف کے برابر کھیجنا چاہئے را زا ان دونوں کو ایک ایک علیف کے برابر کھیجنا چاہئے سین شین ساد زاد ان چار الفاظ کو چار چار علیف کے برابر کھیج کر پڑھنا چاہئے تا زا عین غین 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 تا زا کو ایک ایک علیف کے برابر اور عین اور غین کو چار چار علیف کے برابر کھیجنا چاہئے فا قوف فا کو ایک علیف کے برابر قوف کو چار علیف کے برابر فا کو ایک علیف کے برابر پڑھنا چاہئے فا کو ایک علیف کے برابر پڑھنا چاہئے فا کو ایک علیف کے برابر پڑھنا چاہئے تا طا طا فا سین شین صاد حا حا خا 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 زا زا زاد خا زا حا عین نون با فا غا اس طرح سے ہم ان کو پڑھیں گے اور مخرج جو آوازیں رہتی ہیں تا اور تا کے بیچ میں جو ڈیفرنٹس رہتا ہے وہ بھی ہمیں آوازیں نکال کر پڑھنا چاہیے مخرج کے ساتھ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے آج ہم نے مفردات پوراں سیکھ لیا ہے امید ہے کہ آپ سب کو میرا پڑھانا سمجھ میں آ گیا ہے تو کل ہم یہ مفردات کی شکلیں پڑھیں گے انشاءاللہ دعاوں کی درخواست اللہ حافظ